لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میرے ذکر میں اثر کیوں نہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دراصل ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے صفائی نہیں کیوئی جہاں صفائی نہیں ہوتی نا وہاں کتنا بھی پرفیوم مار لو تھوڑی دیر کے بعد اس کا اثر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ صفائی نہیں ہوئی بھی اس لیے دیکھیں نا آپ اگر بطی جلاتے ہیں اود جلاتے ہیں روم فریشنر مارتے ہیں اس سے پہلے صفائی کرتے ہیں تو ہمارے چونکہ اندر صفائی نہیں ہوئی بھی اس لیے بہت ساری چیزوں کا ہم اثر نہیں لیتے یہ ہم میں اثر نہیں ہے مثال کے طور پر اس کو آپ یوں سنجھیں کہ جس دل میں بغض ہو جس دل میں کھینا ہو جس دل میں سختی ہو جس دل میں غصہ ہو جس دل میں یہ بیماریاں ہو اس دل میں اللہ کا ذکر کیسے رہے گا جو زبان گالی بکتی ہو جو غیبت کرتی ہو جو جھوٹ بولتی ہو جو جھوٹی قسمیں کھاتی ہو جو تانہ دیتی ہو جو بھتان بانتی ہو اس ذکر وہ زبان ذکر کرنے سے کیا اثر پیدا کر پائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر جس ذہن میں سارا وقت گند اور غیرازت پلتی رہتی ہو وہ ذہن اللہ کی یاد پہ مرکوز کیسے ہوگا کونسنٹریٹ کیسے کرے گا جس پیٹ میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں جس ہاتھ میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں یہ سارے کعب ہم کہتے ہیں چلتے رہیں اور ساتھ یہ بھی چلتا رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تم رحمان اور شیطان دونوں کی دوستیاں نہیں رکھ سکتے تمہیں اپنا دوست چننا ہوگا پہلے اپنا دوست چن لو پھر تبدیلی آئے گی اپنے اندر کو صاف کرو وَمَنْ يُو قَشُحَ نَفْسِهِ وہ لوگ جو دلوں کی تنگی سے بچا لئے گئے اپنے دل کو صاف کرو اپنے دل کو نفرتوں سے قدورتوں سے بغ سے عناد سے حسد سے جلن سے غصے سے یہ جو دل کی بیماریاں ہیں نا روحانی بیماریاں ان سے پاک کرو اپنی زبانوں کو پاک کرو ان زبانوں سے گالی نہ نکلے کسی کا دل نہ دکھے کسی سے پہ غصہ نہ کریں کسی سے لڑے نہ کسی کو تانہ نہ دیں کسی کا مزاق نہ اڑائیں پتہ ہیں مزاق اڑانے کا سب سے پڑا نقصان کیا ہوتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے کہ باتیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں نا میں یہ وہ نہیں ہے کہ پڑھ کے پڑھا دیا جی کے پڑھا رہا ہوں جس چیز سے جن مراحل سے گزرا ہوں یہ سیلف ایکسپیرینسز ہیں کہ کس چیز کا روح پر کیا اثر ہوتا ہے کون سا عمل دل کو سخت کر دیتا ہے میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں بس آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ ہم سب کا بھلا ہو جائے کچھ مجھے پتا چل گیا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں بس اور تو کچھ نہیں ہے بندہ آپ جیسا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر تو پہلے اپنے اندر صفائی کریں پھر یہ انگلیاں اور ہاتھ جب اچھے کام کرنے لگیں گے نا تو ان پہ پھر ذکر و رحمان جب چلے گا اللہ اکبر یہ زبان جب صاف ہو جائے گی پاک ہو جائے گی حلال کھائے گی حرام نہیں کھائے گی اچھا بولے گی برا نہیں بولے گی تو پھر اس پہ جب ہوگا نا یا اللہ تو اس کی تسکین دل کی گہرائیوں تک محسوس ہوگی کیونکہ دل پاک ہوگا دل صاف ہوگا اللہ اکبر اللہ کوشش تو کر کے دیکھیں دو تین دن ہی سہی کوشش کر کے دیکھیں ایک دن ہی سہی ایک دن صفائی کر لیں پھر اگلے دن دیکھیں ذہن پاک ہو صاف ہو دل میں اتمنان ہو سکون ہو کوئی بوجھ نہ ہو زندگی کی تکالیف تو چلتی رہتی لیبلونکم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات کہ ہم آزمائیں گے تمہیں مختلف چیزوں سے لیکن بشارت ہے ان کے لیے و بشیر الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں کہ اذا اصابت مصیبت قالوا انہا للہ وانہا علیہ راجع کہ جب انہیں مصیبت پڑتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف جانا ہے اور اسی ہی کی طرف لوڑنا ہے اسی کا تو ہے ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں بس اس سے انما اشکو بثی وحسری للہ میں اپنے آسوں کو اپنے غم کا اظہار اپنے رب کی بارگاہ میں کروں گا یا کروں گی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ صفائی کرنے پھر دیکھیں کتنا مزاد آئے پھر آپ کا دل میں وہ سکون اترے گا کہ پھر اس سکون سے نکلنے کو من نہیں کرے گا پر سمالنا یہاں ذمہ داریاں بھی ہیں ذمہ داریاں بھی ہم نے ہی پوری کرنی ہے تو ذمہ داریاں یہ حقوق العباد ہیں یہ بھی پورے کرنے ہیں ذکر حقوق اللہ میں ہے وہ بھی پورا کرنا ہے اور ایک تمہارے ذات پر بھی تمہارا حق ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے یہ بیلنس کر کے چلنی ہے تینوں چیزیں یہی مشکلات آتی ہیں یہی امتحان آتے ہیں اور پھر اللہ عجر دیتے ہیں اللہ نواز دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ